بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین لا تعداد کیمروں اور خبر کی تلاش میں سرگردان رپورٹروں کے سامنے ایک عجیب منظر تھا حیرت میں گم کر دینے والا ایک ایسا لمحہ کہ جب جہاز سے اترتی ہوئی اٹلی کی پچیس سالہ شوخ و چنچل لڑکی سبز رنگ کے ایک خوشنوما ہجاب اور عبایا میں ملبوس تھی جس نے اس کے تمام جسم کو ڈھانپ رکھا تھا وہ اٹھارہ ماہ سومالیہ کی الشباب اسلامی جہادی تنظیم کی قید میں گزار کر رہی تھی اسے کینیا کے ہوتل سے اغوا کرنے والا ایک پیشاور اغواکار تھا اس غیر مسلم ملک میں اغوا برہ تاوان مدتوں سے ایک پیشا اور دولت کمانے کا آسان ذریعہ سمجھا جاتا ہے وہ کینیا سے سومالیہ کیسے پہنچی اور الشباب کے ارکان کے پاس کیسے آ گئی یہ ایک ایسا عقدہ ہے جسے حل ہونا ابھی باقی ہے لیکن اس کے پہلے انٹرویو نے مغرب ہی نہیں بلکہ دنیا بر کے ان اسلام دشمن پراپیگنڈے کے ماہرین کی امیدوں پر پانی پھیر دیا جو اس کی رہائی کی خبر سے مسالے دار مواد کی تلاش کر رہے تھے اس نے کہا میں نے اسلام اپنی مرضی اور آزادی سے قبول کیا ہے مجھ پر اغوا کاروں کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں تھا انہوں نے ہمیشہ مجھ سے بہترین انسانی روئیوں کے ساتھ برتاو کیا تھا یہ غلط ہے کہ مجھے وہاں زبردستی شادی کرنے یا جسمانی تعلق رکھنے کے لیے کہا گیا تھا میں کسی بھی قسم کی جسمانی پابندیوں میں جکڑی ہوئی نہیں تھی اور نہ ہی مجھ پر کسی قسم کا ٹارچر کیا گیا تھا یہ بیان سن کر سب کے چہرے لٹک گئے اور انہوں نے بات کا رخ دوسری جانب موڑ دیا کہ اٹلی کی حکومت دوسرے ملکوں میں جا کر کام کرنے والے اپنے شہریوں خصوصاً امدادی کارکنوں کا دفاع کرنے میں ناکام رہی ہے اور حکومت نے جو تاوان اسے چھڑانے کے لیے ادا کیا ہے وہ دہشتگردی کے کام آئے گا کمال کی بات یہ ہے کہ یہ فکریں اٹلی کے صحافی اور سیاستدان بول رہے ہیں اس سرزمین کے صحافی جہاں کے مافیاز کا سب سے بڑا دھندہ ہی اغوا برہ تاوان کا تھا پچیس سالہ سلویا رومانوی جس کا نام اب آئیشہ ہے اس نے ویسے ہی دنیا کو حیران کر دیا جیسے آٹھ اکتوبر دو ہزار ایک کو تورخم بارڈر پر تین تالیس سالہ برطانوی صحافی ایوان ریڈلی نے حیران کر دیا تھا ایوان ریڈلی کا نام اب مریم ہے وہ وقت بہت ہی عجیب تھا گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کو ورلڈ ٹریڈ سنٹر کی تباہی کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ جب اٹھ ایس ستمبر کو ایوان ریڈلی کو تالیبان نے گرفتار کر لیا اس وقت دنیا بر کا میڈیا تالیبان کی ایک اور ہی تصویر پیش کر رہا تھا ہر کوئی انہیں خوفناک دہشتگرد اور انسانیت کا دشمن بتاتا تھا ریڈلی کی گرفتاری پر پہلی حیرانی تو مغربی دنیا اور امریکہ کو اس وقت ہوئی جب پاکستان میں افغانستان کے سفیر ملہ عبدالسلام ضعیف نے کہا کہ تالیبان نہ کوئی تاوان مانگ رہے ہیں اور نہ ہی اس کی رہائی کسی رعائت سے مشروط ہے انہیں صرف ایک ثبوت چاہیے کہ ایوان ریڈلی ایک مستند صحافی ہے کیونکہ اسلام کے اصولوں کے مطابق عام شہریوں اور جاسوسی کرنے والوں کے درمیان واضح فرق رکھا جاتا ہے اس ثبوت کے ملنے کے فوراں بعد اسے رہا کر دیا کیا جیسے ہی ریڈلی تورخم بارڈر پر اپنی گاڑی سے نکلی تو فلیش لائٹس اور لا تعداد مائکوں کے سامنے اس سے سب سے پہلا سوال یہ پوچھا گیا کہ تالیبان کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا ایوان نے فوراں جواب دیا انتہائی محذب اور شریفانہ دنیا بھر کا پریس وہاں جمع تھا جو گزشتہ چھبیس دن سے تالیبان کو خونخار درندے کے روپ میں پیش کر رہا تھا ان کے لیے یہ جواب ایک دوسرے گیارہ ستمبر سے کم نہ تھا ایوان کے اس جواب نے ان کے جھوٹ کے بنائے گئے میڈیا ٹاورز کو زمین بوس کر دیا تھا ایوان کی یاد داشتیں اگلے دن سے ہی اخبارات میں شائع ہونا شروع ہو گئی تھی یہ ڈائری اس نے تالیبان کے قید میں گزرنے والے گیارہ دنوں کے بارے میں تحریر کی تھی اس نے لکھا تھا کہ سرخ و سفید رنگت سیاہ کالی چمکدار گھنی داڑی اور زمورد کی طرح سبز آنکھوں والے تالیبان جن کو دیکھ کر کسی بھی یورپی لڑکی کا دل کابو میں نہ رہے وہ میرے سامنے ایسے نظریں جکائے کھڑے رہتے تھے جیسے کوئی مجرم ہوں وہ خود بھوکے رہتے مگر مجھے کھلاتے وہ مجھ سے ایسی عزت و احترام سے پیش آتے تھے جیسے انہوں نے مجھے نہیں بلکہ میں نے انہیں گرفتار کیا ہو ایوان ریڈلی جو اب مریم کہلاتی ہے اس نے رہائی کے دو سال بعد اسلام قبول کر لیا ایوان ریڈلی کا کہنا تھا میں افغانستان سے صرف حیرت لے کر رہی تھی کہ اسلام کیسا مذہب ہے جو ان جنگ جووں کو جنہیں مارنے کے لیے پوری دنیا اکٹھی ہو چکی ہے اس قدر محذب بائیخلاق اور شریف النفس رکھ سکتا ہے میں نے دو سال قرآن کا متعلیہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ قرآن کی تعلیمات ہی ہیں جو انسان کو اس قدر تبدیل کر سکتی ہیں اس لیے میں نے اسلام کے عظیم اور بہت بڑے خاندان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا مریم ریڈلی وہی خاتون ہے کہ جب پوری مسلم امہ کی حکمرانوں اور صحاویوں کی زبانیں گنگ تھی تو اس وقت اس نے آفیا صدیقی پر ہونے والے بلگرام جیل میں جنسی تشدد کے خلاف آواز اٹھائی تھی اسی آواز کا نتیجہ تھا کہ امریکیوں کو آفیا صدیقی کی گرفتاری واضح کرنا پڑی آئیشہ رومانوں کا اسلام قبول کرنا اور خود کو اسلامی رنگ میں ڈھالنا ایک ایسی تبدیلی ہے جو کئی لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہے آئیشہ رومانوں جب ائرپورٹ سے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی تو شہر کے تمام چرچ گھنٹیاں بجا رہے تھے مگر انہیں کیا خبر کہ جن کانون ازان میں اللہ اکبر کی عظمت کی صدا سن لی ہو اور جس دل میں اسلام کی حقانیت رچ بس گئی ہو وہاں چرچ کی گھنٹیاں اور بالکونیوں پر کھڑے ہو کر پھول نچاور کرنے سے دل نہیں بدلا کرتے محترم ناظرین دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آئیشہ رومانوں کو استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے محترم ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پساندائی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور وٹس اپ پر شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل موسا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ایسی ہی مفید ویڈیوز سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اپنا اور دوستوں کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ